آپ دیکھ رہے ہیں نیج بائیسکوپ میرے ساتھ سارٹ سے نو دنواشت بٹھایا ہے حالانکہ یہ نام اور شہرہ اس کے محتاج نہیں ہے ہرکن کے راد نیتی میں یہ جانا ہمارا شہرہ ہے مجھے سنکرزی سننہ سنگھ اور سننہ سنگھ کے اس بار جو جیت جو پرنام آئے یہ امید تھی پرنام دیکھیں امیدیں الگ چیز ہیں امید تھی یا نہیں یہ بڑا اٹھ پٹا سا پرشن ہے اس لئے اس فرم میں کیونکہ رہ سکتا ہوں چونکہ امید کی دنیا پر ہر لوگ چلتے ہیں ایسے سب ٹھیک ہے جیت بھی کافی مارجن زیادہ رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہوگا دیکھیں ایکچولی چناؤ جو اس بار کی ہوئی میرے ہاں وہ چناؤ میں نہیں لڑا تھا وہاں کی عوام وہاں کی جنتہ وہاں کی بھوٹر ہی لڑ رہے تھے اور اس وجہ سے چناؤ کا جو یہ مارجن ہے یہ اور ہونے والا تھا چونکہ سمیں اور جسا دشاہ اس بار چناؤ اتنا کم دنوں کا تھا جو ابھی تک کی اتحاس میں ہندوستان کی اتحاس میں کی آج نوٹیفیکیشن ہوا پرسوسن اور نومینیشن شروع جائے گا ایسا نہیں ہوتا تھا نہ ہوا تھا تو لوگ کو سمیں بہت کم ملا اس لئے نے تو ووٹنگ کے حساب سے شاید میری کچونسی جھارکھن میں سب سے اول ہے اتنا پول کہیں نہیں ہوا تھا اس لئے کی ووٹر خود لڑ رہے تھے ووٹروں کی اپنی چاہت تھی کہ میں کتنا زیادہ ووٹ ڈال سکو اور ایک بدلاؤ کی منشاہ لوگوں نے بنا رکھی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ پرسنٹیج بڑھا اس کا مطلب تھا کہ لوگ بدلاؤ چاہ رہے تھے انٹین کمبنسی فورس وہاں کام کرنے بلکل بلکل ان باتوں کو لے کے ناراض تھے اس لئے کہ دیکھئے یہ پریجات تنترک سسٹم میں جھوٹ بول کے اور جھوٹا جھوٹا بورڈ لگا دیئے کہ میں یہاں یہ بنا رہا ہوں یہاں یہ کر رہا ہوں وہاں وہ کر رہا ہوں اور ٹھکانہ کہیں نہیں اس کام کا تو آخر لوگ کب تک جھیلے گا اس کو جب لوگ سمجھ گئے تو باتیں تھوڑی مشکل کی طرف چلی گئیں اور پہلے بٹوارہ بھی ہوتا تھا کس چیز کا یہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں چونکہ مہاتمہ غنی کا چہرہ آج بھی کھلتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے چاہے وہ ہری رنگ میں ہو چاہے لال رنگ میں آپ جیت تو گئیں اب اس کے بعد جب آپ اتریں گے میدان میں تو آپ کی سب سے پہلی پراتھ مکتہ کیا ہوگی اس علاقے کے لئے پراتھ مکتہ تو سبھی ہیں ایک نمبر میں بشیست کر کے پچھلے دنوں جو لوگ کو دردشہ ہوئی لوگ جس گردش میں جی رہے تھے اس کو اوپر اٹھانا لوگ کا سمان لوگ کی عزت جو چلی گئی تھی اس کو واپس لانا وکاس کی بات سرکار کے کارنامے سے بھی ہوتی ہے اور خود کے کارنامے سے بھی اپنے کپیسٹی کے انساب سے بھی تو پچھلے ایک ایک ڈیڑ دسک میں میں دیکھا کہ وہ کہیں نظر نہیں آرہا ہے اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں گا لوگوں کی جو مانگے ہیں لوگوں کی جو چاہت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو لگن اس بار نظر آئی کہ وہ پوری ہوگی نشط روب سے پوری ہوگی سرکار بھی ویسی ہے اور لوگوں کی اچاہت بھی ویسی ہے تو اس میں سچائی پلاین رجگار یہ تمام ہر چیز آتا ہے اس میں سچائی پلاین دیکھے شچہ سواست جل میں نے کرشی سے سمبندت جو بھی ہے وہ پرائیٹی میں تو رہے گی نوجوانوں کے لیے کام ملے نوجوانوں کو انگیجمنٹ ملے یہ بھی پراتوکتہ کی بات ہے اس لئے کیا کہوں سبھی چیز پراتوکتہ میں ہیں اور ابھی جو ہمارے سرکار کی جو سوج بوجھ ہے اور سرکار نے پہلے جو گھوشنائیں دی ہیں اور آگے جو کرنے کی حملوں کی منشاہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جھارکھنڈ ہندوستان کے ایک نمبر میں رہے گا راجی کے وکاس کی گتی اور سفلتہ پانے کی لوگوں میں ایک الہاس لوگ کی ملینتہ دور ہو رہی ہے یہ سسٹم سب سے اول ہوگا لیکن مانا جا رہا ہے کہ مہیاں سمان اور نو جوانوں کے لئے جو سمان کی بات تھی جو بھتتا بہتر بھتتا دیا رہا ہے لیکن یہ جو فری بیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت لمحے سمجھ تک لوگوں کو ڈر بھی لگ رہا ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو کی کچھ ایسی فرمولا بنے تاکہ روزگار پرک کامیں ہوں روزگار دیکھیں روزگار کا مطلب ہے کہ میں اگر جیسے کرشی پردھان ہمارا ایڈیا ہے اگریکلچر کو اگر اپ لیفٹ کر کیا جائے گا لوگوں کے لوگوں کے وہی وہی میں کہنے جارہا تھا کہ لوگوں کے کارجوں کا جو انپات ہے وہ بڑھائے جائے گا ٹورزم ہے بہت طرح کی باتیں ہیں کولریز ہیں میرے یہاں سمال سکل ہے سمال سکل جو بہت ہی امدہ قسم کا ہے لوگوں کے سمجھانے اور اس میں انگیز کرانے کی جورت پڑے گی تو وہ ہوگی بات نشی طروب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سو جھارکن نہیں پورے ہندوستان کی پیمانے پر ایراب لیجئے تو پاپولیشن کے حساب سے کام کو بھی بڑھانے کیا وہ شکتہ ہے جس میں کیندر سرکار کو بھی بھاگیداری نبھانی پڑے گی جو وہ نبھانے ہی رہی ہے وہ پیکن چوز کرتی ہے کہ یہ میرا اسٹیٹ نہیں ہے تو اس کو مت کرو جیسے ہمارے انش کو نہیں دیتا ہے جو ہمارے شیش کے انش ہیں وہ نہیں دیتے ہیں یہ جو ایک لاکھ شتی سر کروڑ روپیہ بھی بھی نہیں ایک لاکھ شتی سر کروڑ آج سے چھے مینہ اٹھ مینہ پہلے کی بات ہے ابھی وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس لئے اس کو بڑھت میں ہی لیجئے تو خیر وہ تو ہے ہی اور بھی کہ اندر سرکار کا انش جب تک نہیں آئے گا تو میں کام کو جو بڑھاؤں گا تو اس کے انش کی کبھی تو محشوب سوگی اگر وہ نہیں بڑھاتا ہے نہیں کرتا ہے تو ہمارے ہاں سے بھی جو اس کو فائدہ ہوتے ہیں کیونکہ جھار کھنٹس کے اندر کو بہت فائدہ ہے وہ روکنے میں میں سب سے آگے رہوں گا وہ جانے نہیں دوں گا اس کو میں پھر یہیں خرچ کروں گا اور اسے کہوں گا کہ تم میرا انش دو پھر میں تمہارا انش دوں گا یہ بات ہے ہی سارا پاور پلانٹ اور کول کے طرح everything 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 not only پاور پلانٹ اور کول everything جہار کھنڈے کا ایسا پردیش ہے کہ جہاں سے جہاں سے میں کے اندر پر ہم کچھ لگا سکتا ہوں اور لگاؤں گا ایک اور سوال چکی اب سپد گرہنس آمرو ہیں منترالے کا بھی دیا جائے گا منترالے الگ پارٹیو حالانکہ یہ سرس کمان اس کا اندرنے لیتے ہیں لیکن کوٹا کے لحاظ سے فرمولا کے لحاظ سے سنکرہ سنگھ کا بھی دعویٰ بڑا دمدار دعویٰ بنتا ہے دیکھئے محشوس کرنے کی چیز اور احساس کرنے کی چیز کو کہا نہیں جاتا ہے نو کومنٹ آپ کیا کہا کرتا بھی ایک بھی جو آدم لوگوں کے پاس پہنچا تھا کہ لوگ مانگ کر دیتے امارو پر آپ کی علاقے سے تو سان سے گھر بھوکتا رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں ہم سے ہر دس منٹ کے بعد ایک فون آتا ہے لیکن میں اُنہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھئے وہ میرے نرنے لینے کی چیز تو ہے نہیں جس کی جن لوگوں کی نرنے لینے کی چیز ہے وہ اس پر سوچیں گے اور جب وہ باتیں آئیں گی تو آپ خود بھی سننیں گے میرے سے پہلے آپ بھی سننیں گے لیکن مل جاتا ہے تو ایک اور سبل اندر سے ہوتا ہے ایک سماجی پرتھا بڑھتی ہے لوگ کے مانسکتہ میں بہت اثر ہوتا ہے مانسکتہ میں چاہے وہ بھوٹ کی بات ہو یا لوگ کی پرسندتہ کی بات ہو سرکار کے اس آئینے کو جس میں جو جب جاتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے آئینہ کچھ نہیں ہوتا آئینہ وہیں رہتا ہے لیکن چہرہ اپنا دیکھتا ہے تو وہی بات ہے مل جائے تو بہت اچھی بات رہے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا نشی طور پر اس بار کافی عرصے بعد ایک موقع پھر مل رہا ہے حالانکہ جنتہ کے بیچ ہم ایسا بنے رہنے والے عدیسنگ سنگی ایک بار پھر سے نوارشیت ہوئے ہیں اور نشی طور پر اگر کوئی منطالے ملتا ہے تو سید اور تیجی سے اور اتصا کے ساتھ کریں گے لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے سمیں میں سارت بیدھاران سباچھتر میں سیچائی روزگار پلایا یعنی تمام جو ملبھت جو مددیں ہیں جو سوال ہے اسے ضرور یہ چندھت کر کے اسے دور کریں گے اس کا کچھ سمسے کا نیدان نکالیں گے کامرپرسن راج بللپ کے ساتھ میں منیس راز موسیقی